حضرت مریم پاک دامن پاک باز خاتون اللہ نے ان کو اتنا پاک دامن رکھا تھا کہ کوئی غیر مرد بھی ان کے خریب سے نہیں گدر سکتا تھا اللہ نے ایسا خدرتی نظام بنایا تھا پردے کی حیاء کی یہ مرکزی حیثیت رکھتی تھی اور اللہ نے ان کو ایسی شان عطا کی تھی کہ یہ بیت المخدس میں خبلے کی دیوار کی طرف ایک حجرہ تھا وہ حجرے میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ رہا کر دی حضرت مریم اس حجرے میں رہتی تھی وہ خبلے کی دیوار کی طرف وہ حجرہ تھا وہ خبلے کی دیوار کی طرف جو حجرہ تھا اس میں حضرت مریم رہتی تھی بیت المخدس میں مسجد اقصہ میں آپ جارہاں غور کرو کوئی غیر مرد اس حجرے میں آ جا نہیں سکتا تھا حضرت مریم کے خالوت خالوجان ان کا نام تھا حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر وہ حضرت زکریہ حضرت مریم کی کفالت فرماتے تھے آپ ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے ان کے اچھے معاملات کا ان کے تمام تر معاملات کی خدمت حضرت زکریہ کے سکر تھی آپ حضرت مریم کی کفالت فرماتے تھے آپ کے گھر سے روزانہ آپ خود اپنی بھانجی اپنی بچی اپنی بیٹی کے لیے کھانا لاتے تھے اور ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت زکریہ علیہ السلام کو جانا پڑا بیت المخدس کا علاقہ چھوڑ کر کہیں اور اللہ کے حکم سے جانا پڑا تو جب حضرت زکریہ علیہ السلام گئے تو دو چار دن کے لیے گئے تھے آپ نے جاتے وقت اپنی بھانجی کے لیے حضرت مریم کے لیے کھانا رکھ دیا تھا جتنے وقت کے لیے آپ جا رہے تھے اس نے وقت کا کھانا رکھ دیا لیکن اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں پر جب دو دن کا میٹنگ تھی دو دن کے معاملے تھے وہ معاملے اور آگے بڑھ گئے چار دن چھ دن آپ کو وہاں رکھنا پڑا اور ادھر آپ پریشان ہونے لگے ادھر آپ پریشان ہونے لگے کہ میری بھانجی مریم میری بچی مسجد بیت المخدس میں ہے مسجد اقصہ میں ہے میری بچی بھوکی ہو گئی ہوگی کیونکہ میں نے اس کو جو کھانا دیا آیا تھا وہ کھانا ختم ہو گیا ہوگا میری بچی بھوک سے پریشان ہو رہی ہوگی دو دن گزر گئے چار دن گزر گئے چھ دن گزر گئے حضرت زکریہ پریشان ہے کہ جلدی جلدی یہ معاملوں کو نفتا لوں تاکہ مریم کے پاک پہنچوں میری بچی کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے جب آپ وہ معاملات تکمیل کر کے دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے حضرت مریم کے حجرے کی طرف بیت المقدس میں داخل ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ دو چار دن سے میری بچی بھوکی ہوگی جب آپ حجرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس لذیذ میوے رکھے ہوئے ترو تازہ میوے خوشبو دار میوے انتہائی خوشبو بھی آ رہی ہے لذیذ بھی ہے تارو تازہ بھی ہے حضرت مریم اس کو غزہ کے طور پر استعمال کر رہی ہے حضرت مریم کے پاس حضرت زکریہ نے جب وہ میوے دیکھے اللہ کے پیغمبر نے دیکھا ولیہ کے پاس میوے رکھے ہوئے ہیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھا حضرت مریم سے خالو جان نے بھانجی سے پوچھا وہ پوچھنے کو اللہ نے خوران میں درج کر دیا حضرت زکریہ نے پوچھا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ حَاذَا اے مریم یہ نعمت یہ میوے یہ غزہ تمہارے پاس کہاں سے آئی کہاں سے آئی جبکہ کوئی غیر مر تو خجرے میں آنے ہی سکتا کوئی تمہارے پاس آنے ہی سکتا تو پھر یہ غزہ کس نے لائے یہ ترو تازے میوے کس نے لائے یہ لذیذ میوے کس نے لائے یہ غزہ کس نے لائی اب یہ پوچھنا تھا اب سنو حضرت مریم اللہ کی ولیہ جواب دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس جواب کو بھی قرآن میں درج کر رہا ہے پیغمبر کا سوال بھی قرآن میں اللہ کی ولیہ کا جواب بھی قرآن میں حضرت مریم کہنے لگی قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حضرت مریم کہنے لگی اے خالو جان یہ جو میوے ہے یہ غزہ ہے میرے رب نے اپنے پاس سے یعنی جنت سے میرے لئے بھیجوائی ہے ہم لوگاں بھوکے ہو گئے تو امی کھانا کھلاتے ہم بھوکے ہو گئے تو ابباجان کھانا کھلاتے شادی ہو گئی تو بیگم کھلاتے اللہ کی ولیہ بھوکی ہو جائے اللہ جنت سے خضا بھیجواتا ہے اللہ جنت سے خضا بھیجوارا اور ہمارے مولوی صاحب بول رہے ہیں ہم لوگ اللہ برابر ہے جی کچھ کی نہیں ہے اجی تم بھوکے ہوئے تو تم بھوکے ہوئے مدرسے کے بچے بھوکے بن گئے تو رسید بک چھک پوا کے زکاة اصول کرنا پڑتا مدرسے کے بچے بھوکے ہو گئے صدقہ منگنا پڑتا خیرات منگنا پڑتا فطرہ منگنا پڑتا امیروں کی چاپلسی کرنا پڑتا تانوے بڑے لوگوں کو بھلا بھلا کے اس کے جون پر شانہ اڑا کے پھولاں پینائے تو انہوں کل جا کے تمہاں گو چندہ دیتے یہ ہمارا معاملہ ہے ہم بھوکے ہوئے تو زکاة و صدقات کے پیسوں سے پیت پھرا جاتا ہے اللہ کا ولی بھوکا ہو جائے تو اللہ اس کو بندوں کا موتاج نہیں بناتا بلکہ جنت سے غزہ بھیجوا کا مولا اس کی بھوک کو مٹا دیا کرتا ہے ہمارے ربی ہمارے رسالت ہمارے بھوکے ہیں ہمارے خوش ہمارے رسالت ہمارے رسالت ہمارے رسالت اچھا بہا جو وہ نعرے لگانے والے نہیں آئے ہیں ہم اتتے بڑے مجھوے میں وہ وچاروں کو جگہ نے بھی لیا لیا اچھا کہ رہے آپ تو آگے سو خلی سبان اللہ سے کام چلا لو نعرے رنکو لگاو مجلس غوث اعظم مجلس غوث اعظم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اس کو ذرا باخی رکو جوش کو تھنڈا پڑھنے نکو جو